اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو اب نبی پاک علیہ السلام کی اگر ہم سیرت پر نظر ڈالتے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام کے حلم کو دیکھیں آپ کے عفو کو دیکھیں آپ کے رحم و کرم کو دیکھیں آپ کے عدل و انصاف کو دیکھیں آپ کے جود و سخا کو دیکھیں آپ کے عیسار و قربانی کو دیکھیں آپ کی مہمان نوازی کو دیکھیں آپ کے عدم تشدد کو دیکھیں آپ کی شجاعت اور عیفہ اہد کو دیکھیں آپ کے حسن معاملے کو دیکھیں آپ کے صبر و قنات کو دیکھیں آپ کی نرم گفتاری کو دیکھیں آپ کی خوش روئی کو دیکھیں اگر آپ کی ملنساری کو دیکھیں آپ کی غم خواری کو دیکھیں آپ کی سادگی اور بے تکلفی کو دیکھیں آپ کی توازو اور انکساری کو دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی حیاداری کو دیکھیں تو یہ ساری عادت و اتوار ہمیں اتنے بلند مرتبے پر ملتی ہیں کہ حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملے میں اس کا زبردست آنسر عطا فرمایا آپ دیکھیں کہ انسان کے عادت و اتوار ہو سکتا ہے کہ محفل کے اندر اجتماع کے اندر روڈ پر کچھ اور ہو سکتے ہیں لیکن اصل پہچان گھر والوں سے ہوتی ہے کیونکہ گھر والا اندر کی بات جانتا ہے اور وہ بتا سکتا ہے کہ اس بندے کا اصل کردار کیا ہے امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک جملے میں نبی پاک علیہ السلام کے خلق عظیم کی تصویر کچھ یوں کھیجتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کانا خلقہ القرآن یعنی تعریمات قرآن پر پورا پورا عمل یہی نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق ہے